ایک توایف کے گھر گاؤں کے بزرگ کون سا گناہ کرنے جاتے تھے شہر میں زویا نام کی ایک توایف رہتی تھی وہ شہر کی مشہور ترین توایف تھی وہ روزانہ اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو کر شہر کے نوجوانوں کو اپنے گھر گناہ کی دعوت کیلئے بلائیا کرتی اس کا بہت بڑا نیٹورک تھا وہ کبھی کبھی اپنے موبائل سے نوجوانوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی اور ایک بہت بڑے گناہ کو انجام دیتی وہ نوجوانوں کو اپنے گھر آنے کا بڑا چارج لیتی تھی شہر کے عیاش اور گناہگار نوجوان اس کے پاس جاتے تو توایف ان سے پوچھتے تم کتنے پیسے دوگے وہ نوجوان پوچھتے تم کتنا پیسہ لوگی تو توایف جواب دیتی میں ایک گھنٹے کے دس ہزار روپے لوں گی جو نوجوان ایک گھنٹے کے دس ہزار دینے کی حیثیت نہ رکھتا وہ اسے کچھ کم کرنے کے لیے کہتا لیکن توایف کم نہ کرتی اور اسے کہتی کہ یہاں سے فوراں چلے جاؤ شہر میں دوسری سستی توایفیں موجود ہیں وہاں جاؤ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں دوبارہ میری دیہلیس پر قدم تک مت رکھنا گاؤں کے ایک نیک بزرگ روزانہ اس توایف کے گھر کے پاس سے گزرتے اور یہ سارا ماجرہ دیکھتے اور استغفراللہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے جو نوجوان توایف کو ایک گھنٹے کا دس ہزار دینے پر راضی ہو جاتا وہ اس سے پیسے پہلے ہی لے لیتی تھی اس کو اچھی طرح سے گنتی اور پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتی اور ایک بہت بڑے گناہ کو انجام دیتی اس طرح سے وہ توایف پورے شہر میں مشہور ہو گئی تھی جب گاؤں کے بہت سارے نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تو وہ نیک بزرگ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے ان کا کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو پورا گاؤں تباہ و برباد ہو جائے گا ایک روز وہ نیک بزرگ اس توایف کے گھر گئے وہ توایف گھر سے باہر آئی اور نیک بزرگ کو دیکھ کر چونک گئی اور پوچھنے لگی چاچا جان کیا بات ہے آج آپ میری گھر بزرگ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے تمہیں پیسوں سے مطلب ہے تو توایف کہنے لگی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے تو بزرگ نے پوچھا ٹھیک ہے تو بتاؤ کہ ایک گھنٹے کے کتنے پیسے لوگی توایف کہنے لگی سارا شہر جانتا ہے کہ میں ایک گھنٹے کے دس ہزار روپے لیتی ہوں بزرگ نے اپنی جیب سے دس ہزار روپے نکالے اور اسے تھماتے ہوئے کہا یہ لو یہ رہے دس ہزار روپے توایف نے وہ پیسے لیتے ہوئے کہا آپ سچ میں میرے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنا چاہتے ہیں کیا ابھی بھی آپ کے اندر اتنی جان موجود ہے بزرگ نے کہا تمہیں تو بس پیسوں سے مطلب ہے نا میں نے تمہیں دس ہزار روپے دے دیے اب تمہارا ایک گھنٹہ میرا ہو گیا توایف نے کہا کہ ٹھیک ہے تو چلیے میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چلیے وہ بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی گھر کے اندر جا کر توایف نے انہیں پانی دیا اور اس کے بعد توایف بزرگ کے سامنے جیسے ہی اپنے کپڑے اتارنے لگی بزرگ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے تم یہ کیا کر رہی ہو توایف کہنے لگی میں وہی کام کر رہی ہوں جو روزانہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں بزرگ نے کہا میں اس لئے تمہارے پاس نہیں آیا توایف کہنے لگی تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں بزرگ نے کہا میں نے تمہیں ایک گھنٹے کے دس ہزار روپے دیے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں توایف نے کہا ٹھیک ہے تو آپ بتائیے ایک گھنٹے آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں بزرگ نے کہا جاؤ اور پہلے اچھی طرح سے غسل کر لو وہ توایف غسل کرنے کیلئے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد غسل سے فارغ ہو کر واپس آئی اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی آپ کے پاس بس چالیس منٹ اور بچے ہیں بتائیے اب کیا کرنا ہے بزرگ نے کہا دو مسلے لے کر آؤ توایف دو مسلے لے کر آتی ہے بزرگ نے کہا کہ اسے بچھاؤ ایک مسلے پر تم کھڑی ہو کر نماز پڑھو اور ایک پر میں نماز پڑھوں گا اب ایک مسلے پر وہ توایف نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور دوسرے مسلے پر وہ بزرگ نماز پڑھنے لگتے ہیں جب بزرگ صاحب نے نماز مکمل کر لی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور یوں دعا مانگی یا اللہ تیری اس گناہگار بندی کو تیری دہلیز تک لانا میرا کام تھا اب اس کو ہدایت دینا اس کو سیدھی راہ پر چلانا اسے گناہ سے باز لانا یہ تیرا کام ہے یا اللہ تو اس کو نیک بنا دے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما اس کو سیدھی راہ پر لیا اس طرح سے بزرگ نے اپنی دعاوں کو مکمل کیا پھر تواف کو دیکھ کر کہنے لگے چلیے اب میں چلتا ہوں ایک گھنٹہ پورا ہو گیا تواف نے کہا رکیے چاچا جان رکیے آپ کہا جا رہی ہیں بزرگ صاحب نے پوچھا اب کیا بات ہے تواف کہنے لگی آج تک جو بھی میری دہلیز تکایا اس نے پیسے دے کر میری کپڑے ہی اتارنے چاہی ہیں اپنی حوص کو پورا کرنا چاہا ہے وہ اسی کام کے لیے میری پاس آئے کسی نے مجھے اس گناہ سے بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی لیکن آپ میری زندگی میں وہ پہلے شخص ہیں جس نے پیسے دے کر مجھے نیکی کا راستہ دکھایا ہے میری کپڑے اتارنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اس لئے میں اللہ کے حضور آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں آج کے بعد صرف چند پیسوں کی خاطر اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گی آج کے بعد میں کسی نوجوان کو زناکاری کی دعوت نہیں دوں گی تواف کی زبان سے یہ باتیں سن کر بزرگ کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ سجدے شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا میری آنے کا مقصد پورا ہو گیا یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ عورت اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی